اسلام علیکم جی آج جناب امران خان صاحب کے اقدامات اور ان کے دورہ سعودی عرب کا ہم نے الگ الگ تجزیہ کرنا لیکن کیا کریں کہ ہمارے ہاں ہمارے جو چیس بورڈ ہے جو سٹوری ہے وہ کیا ہوتا جی سٹوری ٹیبل جو ہے سٹوری بورڈ جو ہے اس کے اوپر یہ دونوں آپس میں مکس ہوئے ہیں اس لیے ہم دو الگ الگ وی الگ کریں گے ایک میں اس کے پولیٹیکل اسپیکٹ کی بات کریں گے دوسرے میں اس کے اکنامک اسپیکٹ کی بات کریں گے ٹھیک ہے اور وہ اکنامک چھترول الگ ہوگی اور پولیٹیکل چھترول الگ ہوگی یہ نوٹیفکیشن جو ہے اس کو جو تھا وہ اس سے بچنے کے لیے اس کو تاخیر کرنے کے لیے اور تاخیر کے لیے جو تھا وہ مطلب کہ ٹائم گین کرنے کے لیے کہ جتنا بھی ڈیلے ہو سکتا ہے کر لیں اور آخر میں انہوں نے کیا بھی تو اگلے مہینے کے نومبر کی بیس تاریخ کا کیا کچھ لوگ انہیں فوراں نکال مارا کہ نو سے انیس تک جو ہے وہ چاند گرہن ہے کسی بھی وقت ہو سکتا ہے تو اس لیے اس سے وائڈ کر کے کیا لیکن ہماری جو اطلاع ہے اور ہمارا جو سورس ہے وہ سکہ بند ہونے کا راوی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ لکھ کے رکھ لیں اور ٹویٹ بھی کر دیا انہوں نے ہم نے ٹویٹ بھی کر دیا انہوں نے کہا یہ لکھ کے رکھ لیں نومبر کے پہلے ہفتے سے ندیم احمد انجم صاحب اپنے آفیس کا چارج سنبھال لیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ بس ایک رسمی ڈی جی ہوں گے فیض حمید صاحب رسمی ڈی جی اس وقت کیا ہوں گے وہ تو اب بھی رسمی ڈی جی ہیں وہ بینہ طور پر یہ اطلاع ہے کہ انہوں نے جام کمال صاحب کو آخری وقت تک بچانے کی کوشش کی کہ جام نہ الٹ جائے لیکن جام چھلک گیا اور جام صاحب جو تھے وہ لگے گئے وہ فل فورس انہوں نے لگائی چل کے گئے وہاں پہ لیکن یہ ہوتا ہے جب آدمی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے یا ہلنے کا اس کا امکان بھی ویدہ ہو جاتا ہے تو پھر کچھ قوتیں جو ہوتی ہیں جو بظاہر بڑی کم زور نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہیں خیر یہ تو ایک جملہ مطرزہ آ گیا ٹائم لینے کے لیے آوائیڈ کرنے کے لیے جو تھا وہ کیا کیا جائے تو فوری طور پہ دفتر خارجہ کی ڈیوٹی لگی کہ سعودی عرب کے دورے کا احتمام کریں تو وہاں پہ ایک کانفرنس ہو رہی تھی وہ جو گرین انیشیٹیو ہے اس کے حوالے سے تو اس کا انویٹیشن حاصل کیا گیا سفارتی سطح کے اوپر میں آپ کو پوری کیونکہ تھوڑا سا آگاہی ہے تو اس وجہ سے اس کا انویٹیشن لیا ہمارے سفارت خانے نے جا کے ٹھیک ہے اور اس میں پھر یہاں سے خبریں چلائی گئیں کہ جناب سپیشل دعوت پہ یہ وہ سارا کچھ ہو چونکہ ہم تو ہوتے ہیں نا جی مام خان ہم نے تو بلین ٹری سنامی اور اب ٹریلین ٹری سنامی جو ہے وہ کر دیا ہے حالانکہ وہ پہر سارے میری سار جیسے ہوتے جا رہے ہیں دخت وقت کا ویڑا کٹ گئے سوشل میڈیا پہ آپ ان کی تصویریں دیکھنا ہے لیکن شور یہ مچایا ہوا یعنی کہ جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں وہ والا کال یہ وہ یاد رکھیے گا تو چونکہ پہاڑوں کی صفائی کرنی تھی وہ ٹیمبر جو تھے وہ مطلب کہ چیڑ کے سو 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 ڈیڈینٹھ سو سال پرانے درخت کاٹنے تھے تو لہٰذا بلین ٹری کا رولہ پا دیا گیا تو خیر وہ اس انیشیٹیو کی بنیاد کے اوپر ایم بی ایس میں ہمیں خاص طور پہ مدھو کیا ہے تو لہٰذا میں جو ہوں وہاں پہ جو ہے وہ جا رہا ہوں جیسے کہ پوری کانفرنس ہی ہمارے لیے کی گئی ہے ٹھیک ہو گئے تو خیر وہ تشریف لے کے گئے اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ فیض حمید صاحب بھی جائیں ٹھیک ہے اب جب فیض حمید صاحب کا بھی ٹویٹ ہو گیا کہ وہ بھی ساتھ میں جا رہے ہیں تو پھر جن کے وہ ہیں انہوں نے پھر جو تھا وہ کہا ٹھیک ہے آنکھیں دکھائیں اور پھر تقریباً میرا خیال ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر آیا کہ جی وہ نہیں جا رہے ٹھیک ہے وہ نہیں جا رہے ظاہر ہے ان کی ڈیوٹیاں لوکل بھی تھیں کوئٹا میں بھی انہوں نے جام کو مال کو بچانا تھا تو اس لیے وہ نہیں جا رہے تو نہیں بچا پائے نا جی جام کو مال کو خیر وہ وہاں پہ پہ پہنچے اور وہاں پہ پہنچ کے انہوں نے وہ سارا ننگے پاؤں والا ڈراما کیا آہ اور اس کے بعد وہ جب متمکن ہوئے تو میرے جیسے جو بدخواہ ہیں انہوں نے پروٹوکول کا جائزہ لینا شروع کیا تو پرپل کلر کا جو تھا وہ ان کا وہ کلین بچھایا گیا آہ ریڈ کارپٹ وغیرہ نہیں لیکن چلیں وہ باثروم والے کلین سے تو بہتر تھا نا ہے ہاں ٹھیک ہو گیا وہ اس کے بعد پھر جو نورملی ہمارا مجھے یاد ہے کہ ایک سفارتی ڈیلیگیشن کے ساتھ مجھے جانا کا اتفاق ہوا تو پارلیمانی کمیٹی جو تھی پارلیمنٹ کی اس کے سبرہ گئے تھے تو ان کو وہاں کے جو مکہ کے گورنر ہیں وہ ایک ملاقات ضرور دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایک ملاقات ان کو بھی اطاع ہو گئی ظاہر ہے وہ ایک اوفیشل پروٹوکول ہوتا ہے کہ کوئی بھی باہر سے آئیں تو وہ ان کو ملاقات دیتا ہے اچھا جی ان کے ہاں میر شیئر کا رواج نہیں ہوتا گورنر ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ گورنر صاحب نے ان کو پروٹوکول دے دیا پھر ایک تصویر ہماری نظر سے گزری کہ وہ ایم بی ایس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن ایم بی ایس کے ساتھ ون آن ون ملاقات نہیں مل سکے اور اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ سیلیکٹیو تعلقات رکھنا چاہ رہے ہیں وہ دفاع وغیرہ کے تعلقات رکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ دفاعی لوگوں سے مل لیتے ہیں خیر اب تو ان سے بھی نہیں ملتے ہیں ہمارے فاز خانے کی دور لگی ہوئی تھی جی اس کے اوپر کہ ہم جو ہے وہ کسی طرح سے سکیور کر لیں لیکن ظاہر ہے بہت لیٹ کام شروع کیا گیا اس کے اوپر تو ایم بی ایس سے یا سلمان صاحب تو آوٹ آف کوئسٹن ہے نا جی وہ تو شاہ تو پھر لیکن ان کے جو ولی آہد ہیں جو کہ ایکس آفیش و صدری وہاں کے کنگ ہی ہیں ان سے ملاقات نہیں ہو سکی یا اجازت نہیں ملی بلکہ ہی دفعہ تو انہوں نے اپنا بھائی عطا کر دیا تھا جب باجوا صاحب اور فیض صاحب دونوں گئے تھے ملاقات کرنے کے لیے تعلقات کو نارملائز کرنے کے لیے تو اس دفعہ انہوں نے وہ بھی تکلف کرنے سے انکار کر دیا بلکہ میکسیمم جو ملاقات دی گئی آہ ان کی طرف سے آفر ہوئی آہ وہ تھی کہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب جو ہیں وہ آپ کے وزیر آزم سے مل لیتے ہیں اس پہ پھر وزیر آزم صاحب آکڑ گئے انہوں نے کہا کہ یہ تو پروٹوکول کے خلاف ہے تو وزیر خارجہ مل لیں وزیر خارجہ سے تو وہ ایک ملاقات سامنے آگئی اب یہ والا آہ اس کے بعد پھر تین دن وہاں پہ مقیم رہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اپنی سگی بیگم کی آہ سوری اپنی موجودہ بیگم کی آہ پہلے والے مانکہ صاحب سے جو خاتون ہیں صاحب زادی ہیں ان کی شادی میں شرکت کے لیے گئے تھے جو مبینہ طور پہ الفتہ یہ جو بہت بڑے سٹوروں کی چین ہے نا ان کے کسی ساتھ لڑکے کے ساتھ ہوئی ہے کہا یہی سننے میں یہی آیا اب والا عالم بسوا بارہ ربیل اول کو وہ ہو گیا تھا ایک گروپ کے اندر ان کی فیملی کے بھی کچھ ہیں میرا خیال ہے کہ خاتونی اول کے برادرے خرد ہیں آہ انہوں نے اس بات کو کلیریفائی کیا کہ یہ پروپیگنڈا ہے نکاح بارہ ربیل اول کو ہو گیا تھا اور وہ عمرے کے لیے وہاں پہ اس وقت تاکہ مقیمتیں بارہ ربیل اول گزرے کافی دیر نہیں ہوگی ایسا عمرہ تو ایک دن میں ہو جاتا ہے اور خاص طور پہ جب بندہ ہنیمون میں نکلا ہو تو اس کا خیال ہوگا کہ جناب وہ جلدی سے جلدی یہ کام کر کے نیک کام کر کے تو کسی آلہ جگہ پہ جائے ہنیمون بنانا ہے نا لیکن وہ میرا مطلب ہے کہ دونوں فریقین جو تھے ان کی دوسری دوسری شادی تھی تو اس لیے انہیں کوئی اتنا چاہ نہیں ہوگا ہنیمون کا انہیں اپنے گناہ بخشوانے کا زیادہ چاہ ہوگا یا شوق ہوگا یا وہ ٹھیک ہے مشتاق ہوں گے تو لہٰذا انہوں نے وہاں پہ قیام کرنا کیا ایٹی ون لوگ گئے تھے ان کے ساتھ انٹراج کے اندر اگر فیض صاحب چلے جاتے فیض حمید صاحب تو ایٹی ٹو ہو جاتے لیکن ایٹی ون رہے اور وہ وہاں پہ جو تھے وہ مقیم ہوئے بہت سارے بدخواہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ یہ بسیکلی ان کا نجی دورہ تھا اور انہوں نے اس کو سرکاری رنگ دینے کے لیے یہ سارا کچھ کیا بارال جو کچھ بھی ہوا وہاں سے وہ والی ملاقات عطا نہیں ہوئی جس کے اوپر انہوں نے کیا تھا لوگ جو کچھ مرضی کہتے رہے میرا خیال ہے کہ وہاں پہ جو پاکستان کے صفیر تھے بلال اکبر صاحب ان کو واپس بلانے کا فیصلہ اس بنیاد پہ ہوا ہے کہ وہ اتنی جلدی میں ایک ملاقات نہیں ارینج کر سکے ورنہ سعودی عرب تو اپنا بیک یار تھا نا اور سعودی عرب کے اندر جب بھی ہم موٹھا کے چلے جاتے تھے تو وہاں کے شاہ اور اور مطلب کہ یار مارے اس لئے حکمرانوں کی چلو جی جمہوریت والوں کو تو چھوڑو زیال حق صاحب جو ہے اگر وہ کبھی جاتے تھے مشرف صاحب تو خیر اس پارلائن کے آدمی نہیں تھے نا یہ تو بدتمیز جسے کہنا چاہیے بد کردار شخص تھا لیکن مطلب کہ ذاتی خصوصیات کے حوالے سے کر رہا ہوں لیکن زیال حق صاحب جو تھے وہ تو اپنی بیٹری چارج کروانے بقول ان کے میں جب بھی ڈاؤن ہوتا ہوں تو میں اپنی بیٹری جا کے وہاں پہ چارج کرواتا ہوں تو وہ جو جایا کرتے تھے اور ہر چوتھے دن پہنچی ہوتے تھے ان کو بھی پروٹوکول ولی حد دیا کرتا تھا کم از کم ٹھیک ہو گیا لیکن یہاں پہ وہ والا پروٹوکول بھی نہیں ملا اور ملاقات بھی اتا نہیں ہوئی اس کا ایک اور بھی پس منصر ہے اگر آپ اس کو دیکھیں خبروں کا جائزہ لیں جو کہ میں لیتا رہتا ہوں ایک نیا کوارڈ تشکیل پایا ہے اس خطے کے اندر جس کے اندر متحدہ عرب امارات سعودی عرب بھارت اور امریکہ شامل اور اس کوارڈ کا اعلان جو ہے ان کے دورے کے ایک ہفتے پہلے ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی سعودی عرب اور یو اے ای نے بقاعدہ طور پر اپنے آپ کو الائن کیا ہے انڈیا کے ساتھ پہلے بہت زیادہ طور پر تھا اور وہ وہ آپ کو یاد ہو مقبوضہ کشمیر کے اندر متحدہ عرب امارات جو ہے وہ ترقیاتی کاموں کے اوپر اتنے سارے پیسے خرچ کرے گا وہ ولی خبر جو ہے وہ اس کوارڈ کے نتیجے میں تھی اور امریکہ نے یہ اتحاد بنوایا ہے یعنی امریکہ جو ہے اس خطے کے اندر جو پلٹیکل الائنس کریئٹ کروا رہا ہے ان سب میں سے پاکستان کو آؤٹ رکھ رہا ہے ٹھیک ہے ہاں آہ امریکنز جو کر رہے ہیں اور چینیوں کو ہم موں لگانے کو دیار نہیں ہے تو ایک عجیب قسم کی ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو آئیسولیٹ کر دیا ٹھیک ہے پوری دنیا کو ہم نے آئیسولیٹ کر دیا اگر آپ یو تھیا مجھول القوم الجائلیا للعقل للمحدود یا پانچھیں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے چمونہ جات جو ہیں ان کا کوئی ولاگ اٹھا دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بائیڈن کو تو سمجھ نہیں آئی عمران خان نے جا کے سمجھ آیا اس کو بائیڈن کو سمجھ نہیں آئی وہ ایک ہے نا جی صاحب ہاں گلے گلے وہ وہ تو بتائیں کہ بائیڈن کو سمجھ نہیں آئی انہوں نے جا کے سمجھ آیا عمران خان نے اس کو حالانکہ عمران خان ملا ہی نہیں یا بائیڈن سے زندگی بار کبھی میں لگ کم از کب جب سے بائیڈن صدر ملا ہے بنائے اور اس سے پہلے جب وہ نائف صدر تھے تو امران خان کی کوئی اتنی پولیٹیکل اوقات نہیں تھی یا احسیت نہیں تھی کہ وہ آ کے اس سے ملتے نا اس وقت پاکستان کی دونوں مین پولیٹیکل پارٹی سے پیوز پارٹی اور ٹی ایم ایل این سے مل کے گئے ہوئے ہیں تو موصوف کی کوئی تصویر نہیں ہے بائیڈن کے ساتھ وہ کوئی میرا خیال کسی فنکشن کی نکال کے کوئی پی ٹی آئی والوں نے شور کی یا ویسے وہ وہ بڑے ماسٹر نے فوٹو شاپ کے کوئی فوٹو شاپ کر لی ہوگی لیکن اب یہ جو ہے میرا مطلب ہے بائیڈن صاحب جو ہیں یہ نہیں مل رہے بھی نہیں کال کار تو وہ الگ سے بنا رہے ہیں تو ایک وہ بھی اثر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایڈ نیا نیا بنا تھا اور آپ جا ٹھکتے ہیں ان کو اور سعودی عرب کو کچھ شکوی شکایتیں کرتے ہیں اور پھر ان کو خیراز زیادہ دینا پڑتی ہے آپ کو تو نیازہ انہوں نے کہا وہ باز کاتے فقیر بار بار آئے نا تو آپ باز گا پھر اندر بیٹھے کہتے ہیں یار یہ دیا جا جا مطلب اسے کہیں بس یہی ہے بس ٹھیک ٹھیک ہے ملک کچھ اس طرح کا سلوک سا نہیں لگا آپ کو غور کیجئے گا اس کے اوپر ایکنومک ایسپیکٹ ہم اپنے اگلے بھی لاغ میں بیان کریں کہ اللہ آپ کو آسانی اتا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کریں